بھارت کا یوم ازادی آج پاکستان میں یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے بھارت کے کشمین میں ظلموں ستم کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی پورے ملک میں ریلیاں اور مظاہرے بھی ہوں گے سرکاری امارتوں پر قامی پرچم سر نگو رہے گا آج بھارت کا یوم ازادی ہے پندرہ آگست ہے لیکن پاکستان بھارت کے یوم ازادی کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہا ہے اور ملک میں جو ہے اکثر اور بیشتر جگہوں پر ریلیاں نکالی جا رہی ہے بھارت کے خلاف اور جو کشمین میں ظلموں ستم کی ایک داستان ایک عرصے سے بھرکتے کار رکھی ہے اور حال ہی میں جو آرٹیکل 370 اور 35 ایک اقاس میں کے بعد کیا جا رہا ہے اس کے خلاف پاکستانی سراپا احتجاج ہیں اور اس کے خلاف آج ملک بھر میں آواز اٹھائی جائے گی ملک کے طول و عرض میں آج بھرتا یوم ازادی یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے پورے ملک میں ریلیاں نکالی جائیں گی مظاہرے بھی کیا جائیں گے اور یہی نہیں سرکاری امارتوں پر فامی پرچم سر نگو رہے گا اس سے پہلے جب بکرائید منایا گئی تب بھی اسے جو ہے وہ زیادہ جوش سے نہیں منایا گیا پاکستانی کشمیریوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور اس بات کو جو ہے وہ خاطر میں رکھا گیا اور ان کے دکھ میں شرکت کی گئی اور گزشتہ روز وزیراعظم پاکستان بھی آزاد کشمیری کی جو کانونساز اسمبلی ہے وہاں پر گئے انہوں نے خطاب کیا اور ہر پاکستانی کا دل کشمیریوں کے ساتھ بھرتا ہے اس کا ثبوت دیا گیا آج چونکہ بھرت کا یومیں آزادی ہے پندرہ آگست ہے تو آج کے دن کو پاکستان نے یومیں سیاہ کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے اور اسی کڑی میں آج ملک کے طولو ارض میں ریلیاں نکالی جائیں گی اور جگہ جگہ مظاہرے بھی کیے جائیں گے جب بلکل آج پندرہ آگست اور آج کی صورتحال پر آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ آج پورے ملک میں ریلیاں نکالی جارہی ہیں مظاہرے کیے جائیں گے اور بھرپور طریقے سے مضمت کی جائیں گے بھارت کی اقدامات کی جو کہ اس پر کشمیر میں ڈھائے جا رہی ہیں نظرین بھارت کا یومیں آزادی آج پاکستان میں یومیں سیاہ کے طور پر منائے جا رہا ہے بھارت کے کشمیر میں ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی جائیں گے پورے ملک میں ریلیاں اور مظاہرے ہوں گے سرکاری امارتوں پر قومی پرچم سر نگو رہے گا تو یہ بھرپور طریقے سے آج احتجاج کیا جانا ہے پاکستان بھر میں اور آزاد کشمیر میں اس کے ساتھ سے کشمیر میں بھی جہاں جہاں پر آواز آج اٹھائی جائے گی وہ بھارت کے خلاف ہوگی بھارت کا یومیں آزادی آج پاکستان میں یومیں سیاہ کے طور پر منائے جا رہا ہے پندرہ اگرست بھارت میں یومیں آزادی دیکھیں پاکستان آزاد کشمیر اور مطلعہ کشمیر جمعہ میں بھی آج اس کو یومیں سیاہ کے طور پر منائے جا رہا ہے بھارت کے کشمیر میں جلمہ سیاہ کے خلاف بھرپور طریقے سے آواز بھی اٹھائی جائے گی پورے ملک میں ریلیاں اور محساہریں ہوں گے بات کرنے کے ہمارے سے موجود ہیں اعتشام قیانی اعتشام بجائے گا آج پورے ملک میں احتجاج کیا جانا ہے ریلیاں نکالی جانا ہے بھارت میں آج یومیں آزادی پاکستان اس کو یومیں سیاہ کے طور پر منا رہا ہے بھارت کا یومیں آزادی ہے آج لیکن پاکستان چونکہ کشمیریوں کے ساتھ یکجیتی کا اظہار کر رہا ہے اس لیے اس دن کو یومیں سیاہ کے طور پر آج منایا جا رہا ہے وفاقی دارالحکومت میں جو تمام تر سرکاری امارتیں ہیں ان پر قومی پرچم سرنگو رکھا جائے گا اور اس سے یکجیتی کا پیغام دیا جائے گا پندرہ آگست کو یومیں سیاہ تو پاکستان میں منایا جاتا ہے لیکن آج یہ معاملہ اہم نویت کا اس لیے ہے کیونکہ بھارت کی جانب سے کشمیر پر چونکہ غاصبانہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایک قائنی ترمیم کے ذریعے لداخ کو بھارت کے ایڈنسٹریٹیو کنٹرول میں لانے کی کوشش کی گئی ہے اس لیے آج پاکستان میں آج کا دن جو بھارت کا یومیں آزادی ہے اس کو یومیں سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے حکومتی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج فورن آفیس کے سامنے اکٹھا ہوا جائے گا اور اس کے بعد وہاں سے ریلی کی صورت میں بھارت کے ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج کیا جائے گا اور اس سے یہ میسج دیا جائے گا کہ پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور ملک بر میں بھی آج ریلیوں کا سلسلہ جاری رہے گا گزشتہ روز چونکہ پاکستان کا یومیں آزادی تھا تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی اور وہاں پر جلسہ کیا گیا اور اس جلسے میں بھی یہی پیغام دیا گیا تھا کہ پاکستان کشمیر کے ساتھ ہے اور ہر موقع پر چونکہ اب کشمیر پر مشکل وقت ہے بھارت کی جانب سے تشدد ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے اور کشمیر میں اس وقت بھی کرفیو نافذ ہے اور بارہ روز سے یہ کرفیو جاری ہے اور وہاں پر حالات جو ہیں وہ کافی کشیدہ ہیں تو اس سلسلے میں پاکستان مکمل طور پر کشمیر کے ساتھ یکجیتی کا اظہار کر رہا ہے اور بھارت کا جو مقروع چہرہ شکریہ آپ نے ہمیں حگاثی آئیں شان